میں انجینئر جنرک پرشاد فریدپور سے پرتیاشی میرے کوئی پوشید کیا گیا ہے جیسے ربی جیسے چونابی محول ہے آپ پرتیاشی ہیں فریدپور سے دوہدار بائیس کے بلہانسوہ چوراب میں کتنی تیاریاں آپ کی مکمل ہو چکی ہیں سب سے پہلے میں گرتند دیوش کی شب کامناوں پر ایک دیش بھکتی گیت کے ساتھ پیغام دینا چاہوں گا اے میرے پیارے وطن اے میرے بچھڑے چمن تجھ پہ دل قربان اے میرے پیارے وطن اے میرے بچھڑے چمن تجھ پہ دل قربان تیرے دامن سے جو آئے ان ہواوں کو سلام چوملوں میں اس جبا کو جس پہ آئے تیرا نام سب سے پیاری صبح تیری سب سے رنگی تیری شام تجھ پہ دل قربان گرتند دیوش کی سبھی بریلی واسی فرید پر واسی دیش واسیوں کو بہت بہت شب کامنا ہے جی اب آپ چنانبی میدان میں ہیں محض پندرہ سے بھی ایک دن کا سمیہ باقی ہے کتنی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں کتنی ابھی باقی ہیں دیکھیں ہمارے بوت پہ لوگ تیار ہیں اور اب کی تیاری ہم نہیں کر رہے ہیں جنتہ تیاری کر رہی ہے جس گوہ میں ہمارا کوئی کار کرتا نہیں ہوتا ہے جب ہم لوگ ٹوپی لائے کے اس گوہ میں گھستے ہیں کوئی جان پچان نہیں ہوتی ہے اور ٹوپی لائے کے جب گھستے ہیں تو پچاس کار کرتا آپ کے پیچھے ہوتے ہیں کہتے ہیں چنوہ ہم لڑائیں گے جب جنتہ چنوہ لڑاتی ہے اس کا انظام کچھ الگ ہوتا ہے اور فرید پر میں کچھ الگ ہونے جا رہا ہے کیا لگتا ہے کہ سپا بھاٹپا اور بسپا کا سپایا کرے گی جھاڑو جھاڑو کا کامی ہے جو راجنیتک میں گندگی آگئی ہے تو صاف کرنا جھاڑو کا کام ہے وہ اپنا کام کرے گی کیا لگتا ہے دوہزار بائیس میں آمادھی پارٹی اتر پردی سے کتنی سیٹیں نکالتا ہے دیکھیں جو محول چلنا ہے اب یہ دھیرے 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 چیزیں اب بڑھ رہی ہیں ہمارے جو کنڈیٹ الگبک آٹ کنڈیٹ ہمارے بریلی سے یا رہے ہیں اور دھیرے دھیرے چیزیں اب جب امپروف کر رہی ہیں لوگ تک ہمارے پرتیاشی جا رہے ہیں اور آپ کو بتا کہ میں جو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ عام آدنی پارٹی کا لوگ انتظار کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ تو گصہ ہو کے ہم سے بات کرتے ہیں ابھی تک کونی آئے ابھی تک کونی آئے آپ اتے لیٹ کونی آ رہے ہو تو وہ پیار وہ گصہ جو ان کا ہوتا ہے جو گصے میں پیار چھپا ہوتا ہے اس سے ہمیں بڑا مطلب شانتی ملتی ہے اور لگتا ہے کہ شاید اس پارٹی کا کچھ اچھا ہونے والا ہوتا پرتیش میں کیا آپ کی پارٹی کو یہ نہیں لگتا ہے کہ آپ کا میرگنج میں بھی ایک پرتیاشی ہونا چاہیے تھا فائلے گئی ہوئی ہیں میرگنج سے اپلیکیشن گئی ہوئی ہے اور وہ بھی دو ایک دن میں کلیر جائے گا اچھا جس طریقے سے آپ کی پارٹی نے ایک گھوشنا کری کہ تین سو یونٹ فری بجلی دیں گے سکھ شا مفت دیں گے اس کے علاوہ تمام فری ایوزنایاں بتائی ہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے لیکن اس کو دیکھتے ہوئے دوسری پارٹیوں نے اس کو کوپی کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی فری بجلی اور فری سکھ شا کی بار کریں کوپی ہم لوگ اچلی ہمارے ارون جی کا نعرہ تھا کہ ہم راجنیتی کرنے نہیں آئے اور یہ بھارتی راجنیتی میں ایک سبسنکیت ہے کہ آپ کی آمادی پارٹی کی جو کار پرانالی ہے ڈلی کی اس کو کوپی کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ بھارتی راجنیتی اور دیش کی جنتہ کے لیے بہت سبسنکیت ہے یہ اگر آپ اگر آپ فرید پور میں روڈوں پر چلے جائیں اگر آپ تو کل میرے جو ڈلکے گئے تھے ہمارے جو پردکاری گئے تھے پرچار میں تو ویڈیو ڈال لے تھے وہ گڑھے گڑھے تھے بھگوانتا پور کا ویڈیو ڈال لے تھے وہ کہ سر یہاں تو روڈ دوہر سات سے نہیں بنی ہے جبکہ بسپا کی سرکار رہ چکی ہے بی جے پی کی رہ چکی ہے اور سپا کی سرکار رہی ہے تو یہ یہ میں نے دیش بھکتی کی بات شروع اسی لیے کری تھی یہاں سے کہ جب تک راجنیتاؤں میں دیش بھکتی کی بھاونہ نہیں آئے گی وہ لوٹ تنتر کا بھاونہ آدھر رہے گی تو آپ جنتہ کا بھلا نہیں کر سکتے نہ جنتہ بھلا کر سکتے ہو نہ دیش کا بھلا کر سکتے ہو آپ کے کہنا کا محدد یہ جتنی بھی راجنیتہ ہیں ان میں دیش بھاونہ نہیں ہیں بہتوں میں کم ہے آپ ان کا ان کا اگر آپ فیننسلی بیگراؤنڈ چیک کر لیں پہلے کیا تھے آز کیا ہیں ان کی پرپٹی چیک کر لیجی آپ دیش بھکت کس بات کے ہیں ریل بیچ کے بیش بھکت بنتے ہیں لائیسی بیچ کے دیش بھکت بتائیں گے اب بھارتی ریل لکھا ہوا تا اسٹیشن پہ بھارتی ریل آپ کی آپ کی اپنی سمپتی ہے ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے بھارتی ریل چلتی ہے آپ نے ان سے پوچھا جنتہ سے پوچھا کے بیچنے جا رہا ہوں میں کون سی دیش بھکتی کی بات کرتے ہیں یہ پھل گاؤں حملے کا کیا کہ نے جانچ کرائی کون سی دیش بھکتی بات کرتے ہیں سین سینیک سینیک ڈال لوٹی پہ پانی درات ہے اس کو نکال دے تو نوکری سے کون سی دیش بھکتی بات کرتے ہیں یہ کون سی دیش بھکتی ہے ان کی کون سی دیش بھکتی ہے ان کی تو پوچھ لیں کیا یہ پانچ کے لوگ اناز دے کے دیش بھکتی بات کریں گے دیش کو برباد کر دیا انہوں نے ستر سال کی یہ تنی ہے کوت سپوت اگر ایک کپوت ہو جائے نا تو سب برباد کر دیتا ہے اور اروین کیسے والی دیش کا سپوت پیدا ہوا ہے وہ اس نے سب کچھ فری کرنے کے بعد بھی ڈلی نو ہزار کروڑ کے فائدے پر چل رہی ہے سیکھنا چاہیے نیتاؤں سے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جنرل پرسار جی آپ نے انکیش شبدوں میں پردان مطلی مریندر موتی جی کو آپ نے کپوت بھول دیا ہے یہ ایک بڑا عروف آپ نے لگا ہے آپ بتائیے سپوت اکپوت میں کیا انتر ہوتا ہے کپوت سپوت وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کی سمپتی کو آگے بڑھا ہے جیسے ہم لوگ بھارتی سنسکتی میں پائے جاتا ہے کی آپ اگر ایک سمپتی کو آگے بڑھا ہے اگر ایک روپے دے باپ اس کو تو اگر باپ کو لوٹا کے وہ ایک لاکھ روپے دیتا ہے وہ ہوتا ہے سپوت جو کپوت ہوتا ہے باپ کی سمپتی یشکیرتی کو برباد کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں کپوت پردانمندری جی نے کیا دیج کو برباد کر دیا آپ کا کہنا ہے آپ جی ڈی پی دیکھ لیجے نا انڈسٹری میں جا کے گھوم کے دیکھ لیجے نا جہاں پانسو ایمپلائی تھے وہاں دو سو ایمپلائی کام کر رہے ہیں جو تین سو جو انجینئر منیجر آپریٹر جو تھے ان کے بچے کیسے پل رہے ہوں گے جنرل پرساد جی تمام بھادپاس سے نکالے ہوئے جن کے ٹکٹ کٹ رہے ہیں وہ لوگ سماج بادی پارٹی میں کانگریس پارٹی میں آ رہے ہیں کیا آم آدمی پارٹی میں اسے لوگوں کوئی جگہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے پارٹی میں ساپ چھوی وارے لوگ کی بہت ہمارے اربین جی نے کہا سنجھے سنگھ جی نے کہا کی ان کا سواگت ہے کرپ لوگوں کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے جو لوگ بھادپاس چھوڑ کر سماج بادی اور اس میں آ رہے ہیں بھگدر مچی بھی ہے کانگریس سنو سماج بادی میں دوسرے لوگوں کو کیا اس پردیش کی جنتہ انہیں سلکار کرے گی دیکھیں سب جان چکی ہے یہ اوسروادی لوگ ہیں ان کو دیش کی پردیش کی ان کے اپنے جو جنتہ ہے ان سے کوئی لئے لگا نہیں ہے ان کو کھالی ٹکٹ چاہیے اور ان کو بیدایت چاہیے اور بیدایت بننا ہے ان کو کچھ سیوہ سے کوئی لئے لگاؤ نہیں ان کو ان کی کیا بیچار دھارا کی جو بیچار دھارا آج آر ایسس کے پیکشمتری بی جے پی میں وہ آپ سبا میں چلے جائیں گے تو کیا وہ چینج ہو جائیں گے ان کی مانسیتہ چینج جائے گی جنگی فریدپور بیدھان سوا چھتر میں آپ کا ویس بوٹ کونسا ہے ہمارا پورا ویس بوٹ ہے سر جس کو تین سو رنڈ بلی چاہیے ہوگی اپنے ماں سوا آپ کے لئے پچاس لاکھ تک کا علاج چاہیے ہوگا اپنے کسانوں کا جو ہم نے ساڑھے چار سو روپے کنٹل گنہ دینے کے بعد کہی ہے چھبیس سو سولو روپے گہوں کا مل دینے کے بعد کہی ہے اور چھبیس سو سنسٹھ روپے دھان کا دینے کے بعد کہی ہے اور یہ کہا ہے کسان اپنے اناج کو منڈی میں ڈالے گا گھر پہنچنے سے پہلے اس کے پیمنٹ آئے گی ہمارا بیس بینٹ ہو ہے مانو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ فرید پور دھان سوا سے چنان لڑنے کے تیاری کر رہے ہیں تو فرید پور کی جنتہ کی پریشانیوں کو آپ کتنا سمجھتے ہیں آپ اسے کیسے دور کروائیں ست دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی تو بہت تکلیف سے گزرتے ہیں جب ہم نے جب ان کی آج بھی ستر سال اجازم کے بعد ہم جھوپڑیاں دیکھتے ہیں جھوپڑیاں مٹی کے گھر دیکھتے ہیں نا تو ہم نے ابھی آہ فتہ گن میں ہم نے دیکھا تھا جا کے لیٹن نہیں ہے یہ کمرے میں مٹی گھر میں لوگ چار چار چھے چھے لوگ رہ رہے ہیں چورا ہم بارش میں گئے ٹپک رہا تھا وہ گھر ہم نے کون سے بھارت کی کلپنا کری تھی تو وہ سب ہمارا جو ہم نیچے شروع کریں گے ہم نیچے شروع کریں گے جو سب سے غریب ہے وہاں سے شروع کریں گے کام کو ہمیں نظر نہیں آتا لیٹن میں آپ جا کے دیکھئے آپ کو چلیے کیمرے لے کہ ہم دکھاتے ہیں لیٹن کون جا رہا اس میں سب پیسے کا سب سے بڑا برشاہ سرکار جانے دیجئے باج پاگی جانچ ہوگی یہ سب سے بڑا برشاچار نے کھل کے آئے گا سامنے آپ کو یوگی سرکار نے تو گڑھا مکت سڑکے کر دی ہیں اور آپ ابھی کہہ رہے گڑھا مکت نے گڑھا یکت کر دی ہے سر بریلی سے ہمیں اب بہت بریلی سے سیتا پر ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہے آٹھوں سال بھاچپا کا شروع ہونے جا رہا ہے جب آپ پتہ کریے یہ روڈ بن گئی ہے کیا جھوٹ بولتے ہیں بھارتی جھوٹی پارٹی ہے کیوں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنے کے معاستہ رہی ہے آج ہمارے مادین سے ہماری چینل کے مادین سے آپ پریدپور کی جنتہ اور پردیش کی جنتہ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کیا میسیج یہی ہے کی اس بار ایک امندار پارٹی کو ووٹ دے دیجئے ووٹ دے دیجئے امندار پارٹی کو آپ کے پانچ سال کے سارے دکھ میرے اور میرے سارے سکھ آپ کے ہوں گے